آج میں آپ کے بیچ میں ایسا کھلاسہ کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کے پیروں کے نیچے کی جمین کھسک جائے گی مریادہ پرشتم بھگوان سری رام کے نام پر کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے نام پر کوئی گھوٹالا اور بھرستا چار کرنے کی ہمت کرے گا لیکن جو کاجات میں آپ کے سامنے دکھانے جا رہا ہوں وہ کاجات چلہ چلہ کر کہہ رہے ہیں کہ رام جنم بھومی ٹرسٹ کے نام پر پرونوں روپے چمپت رام جی نے چمپت کر دیا ان کا نام چمپت رائے نہیں نٹور لال ہونا چاہیے کروڑوں روپے رام جنم بھومی ٹرسٹ کے نام پر گھوٹالا اور بھرستا چار کرنے کا کام کیا مریادہ پرشتم بھگوان سری رام جن کے پرتی کرونوں لوگوں کی آستہ ہے جن کے پرتی اس دیس کے کرونوں ہندووں کی آستہ ہے جن کے نام پر ایک گریب کسان سے لے کے کرمچاری ہو یا فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہو سب نے پربوسری رام کا مندر بنانے کے لیے چندہ دیا لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ جو ٹرسٹ جس کے نام پر وہ چندہ دے رہے ہیں جس ٹرسٹ میں وہ چندہ دیا جا رہا ہے اس میں بھی گھوٹالا اور بھرستا چار کر لیا جائے گا اور یہ گھوٹالا کیسے ہوا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ایک کر کے بتانا چاہتا ہوں یہ آیودھیا میں ایک جمین ہے جو گاٹا سنخیہ 243, 244, 246 یہ گاٹا سنخیہ کی جمین جس کی مالیت پانچ کرونہ 80 لاکھ روپے ہے جس کو دو کرونہ روپے میں کسوم پاٹھک اور ہریس پاٹھک جی سے دو لوگوں نے خریدا جن کا نام تھا سلطان انساری اور روی موہن تیواری روی موہن تیواری اور سلطان انساری نے ہریس پاٹھک اور کسوم پاٹھک سے دو کرونہ کی جمین خریدی گاٹا سنخیہ 243, 244, 246 اور اس جمین خرید میں جو سلطان انساری اور روی موہن تیواری نے خریدی اس میں دو گواہ بنے ایک آنیل مصرا جو رام جنم بھومی کے ٹرسٹ کے سدس سے ہیں اور دوسرے ہری ریسی کے اس اپاد دھائے ریسی کے اس اپاد دھائے جو آیودھیا کے میئر ہیں یہ دو لوگ اس میں گواہ بنتے ہیں اور یہ جمین جو خریدی گئی وہ خریدی گئی سات بچ کے دس منٹ پر سات بچ کے دس منٹ پر پانچ کرون اسی لاکھ کی مالیت کی جمین سامکو سات بچ کے دس منٹ پر دو کرون روپے میں کسوم پاٹھک اور ہریس پاٹھک کے دوارہ بیچی گئی سلطان انساری اور روی مہن تیواری نے اس کو خریدا اور ٹرسٹ کے میمبر انیل مصرا اس کے گواہ بنے آیودھیا کے میئر ریسی کے سپاد دھائے اس کے گواہ بنے پانچ منٹ بعد کیا کرشمہ ہوتا ہے ٹھیک پانچ منٹ بعد ٹھیک پانچ منٹ بعد یہ جو دو کرون میں جمین خریدی گئی جس کی مالیت پانچ کرون اسی لاکھ ہے وہ جمین رام جنم بھومی ٹرسٹ نے چمپت راجی نے ساڑھے اٹھارہ کرون روپے کی خرید لی اور ساڑھے اٹھارہ کرون میں سترہ کرون روپے آٹی جی ایس کر دیا ربی مہن تیواری اور سلطان انساری سے خریدا ساڑھے اٹھارہ کرون میں خریدا دو کرون کی جمین لگ بھک ساڑھے پانچ لاکھ روپے پراتی سیکنڈ جمین کا دام بڑھ گیا ہندوستان کیا دنیا میں کہیں کوئی اتنی جمین ایک سیکنڈ میں مہنگی نہیں ہوئی ہوگی لیکن رام جنم بھومی پربوسری رام کے نام پر منہ ٹرسٹ میں ایک سیکنڈ میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے مہنگی کر کے جمین خریدی گئی ساڑھے اٹھارہ کرون روپے ساڑھے اٹھارہ کرون روپے میں اور سترہ کرون روپے آٹی جی اس کر دیا گیا اور اس میں بھی مجھے دار بات ہے مجھے دار بات یہ ہے کہ جو انیل مصرہ جی بینامہ کرانے میں گواہ تھے جو انیل مصرہ جی دھیان سے سنیے گا ٹرسٹ کے میمبر جو انیل مصرہ جی بینامہ کرانے میں گواہ تھے وہی انیل مصرہ جی اس جمین کو ٹرسٹ کے نام پر خریدنے میں بھی گواہ بن گئے جو میئر مہود ہے ریسی کے سپاد دیا جی جمین بینامہ میں گواہ تھے وہی ٹرسٹ کے نام پر خریدنے میں گواہ بن گئے تو میں سمجھتا ہوں آج ان کروڑوں بھکتوں کو گہری ٹھیس لگی ہوگی آج پربوسری رام کے نام پر بھب مندر نرمان کے نام پر جن لوگوں نے چندہ دیا ان کی بھانوں کو گہری چوٹ اور ٹھیس لگی ہوگی کہ جس ٹرسٹ پر بھروسہ کر کے انہوں نے کروڑوں روپے کا چندہ دیا پربوسری رام کے نام پر وہ ٹرسٹ کے جمہدار لوگ اس کے پدادکاری کروڑوں روپے کی ہیرہ فیری کر رہے ہیں کروڑوں روپے کا بھرست چار کر رہے ہیں جو جمین دو کروڑ روپے میں خرید گئی وہ جمین ساڑھے اٹھارہ کروڑ میں پانچ منٹ کے بعد ہی کیسے خرید لی گئی مجھے ساف طور پہ کہنا ہے یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے یہ بھاری بھرست چار کا معاملہ ہے میں مانگ کرتا ہوں دیس کے پدان منطری آدھنی نریندر موڈی جی سے میں مانگ کرتا ہوں اس دیس کی سرکار سے تدکال ای ڈی اور سی بی آئی کے جریے اس ماملے کی گہن جانچ کرا کے جو اس میں بھرست چاری لوگ ہیں ان کو پکڑ کر جیل میں ڈالی ے کیونکہ یہ اس ملک کے کرونہ اور رام بھکتوں کی آستھا کا پرسنہ ہے کرونہ ان لوگوں کا پرسنہ ہے جنہوں نے اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ رام مندر کے نرمان کے لیے دیا اور اس میں یہ بھرست چار اور گھوٹ آلا کیا گیا اور ایک عجیب بات ہے اگریمنٹ کا ٹائم اور بینامے کا ٹائم اگریمنٹ کے اس ٹام کا ٹائم اور بینامے کے اس ٹام کا ٹائم جو جمین بعد میں اگریمنٹ ہوئی یعنی بعد میں بیچی گئی ٹرسٹ کو جو بیچی گئی اس کا اس ٹام خریدا گیا پانچ بچ کے گیارہ منٹ کو سام کو اور جو جمین پہلے روی مہن تیواری نے خریدا اس کا اس ٹام خریدا گیا پانچ بچ کے بائیس منٹ پہ یہ آپ سمجھ پا رہے ہیں روی مہن تیواری نے جو جمین ہری سپ پا تھک سے خریدا گیا لیکن جو ایگریمنٹ ہوا ساڑھے اٹھارہ کرون روپے میں اور جس میں سترہ کرون روپے پے کر دیا گیا وہ پانچ بچ کے گیارہ منٹ پہ اس ٹرسٹ کو اس کے لئے پہلے سے اس ٹرم خرید لیا گیا اور کسی بھی ٹرسٹ میں جمین خرید لیے باقاعدہ بورٹ کا پرستا پاریت ہوتا ہے پانچ منٹ میں رام جنم بھومی ٹرسٹ نے کیسے پرستا پاریت کر لیا اور کیسے جمین خرید لی تو اس لئے میں